اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ سب کی خدمت میں آج کسی اولیاء اللہ کے مزار مبارک کا بلوگ نہیں ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے شہر میں ایک جگہ پڑتا ہے جو امام بارگاہ کے نام سے مشہور ہے اور ما شاء اللہ بہت ہی پرانا ہے لوگ یہاں دور دراز سے زیارت کرنے کے لئے آتے ہیں اس میں کیا کیا رکھا ہے کیا کچھ نہیں رکھا ہے اور اس میں میں نے سنا کی جو ہمارے شہر کے راجہ تھے قریب دو تین چار سو سال پہلے انہوں نے اس کو بنوایا ہے تو ویڈیو بھی آخر تک بنے رہے میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں اور یہ بلکل سناٹا لگ رہا ہے ادھر بھی دیکھ سکتے ہو پاس میں ندی ہے اور یہ ہمارے آزار میاں صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ امام بارا ہے اس کو دیکھے بلکل قدیم زمانے کی لگ رہی ہیں اور یہ دھیر سارے قبر بھی ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں بلکل پرانی ہو گئی ہیں بوشیدہ ہو گئی ہیں پتہ نہیں کس کی ہیں اور ادھر بھی بلکل سناٹا لگ رہا ہے بلکل سکون کی جگہ ہے آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں اور دیکھیں اس میں لکھا اللہ بحمد علی فاطمہ حسن حسین اور اس طرف کچھ انائیت اللہ خامنے جو کی اہلِ تشیعیو کے امام ہیں ان کا کچھ شیر لکھا ہوا ہے کہ ہر طرح کی دہست گردی سے بچنے کے لیے آپ سے یہ اتحاد بہت ضروری ہے میں زوم کر دے رہا ہوں دیکھیں اور ابھی ہم لوگ اس کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ کیا ہے یہاں دیکھیں شاید کسی کی قبر ہے اور یہ بھی شاید کوئی قبر ہی ہوگی اور دیکھیں یہ بھی کچھ ہے جس کو میں نہیں جانتا کی کیا ہے لیکن یہ شاید تازیہ شریف کے شکلے کی ہی ہے اور میں آپ کو ادھر بھی لے کر چلتا ہوں ادھر دیکھیں بلکل پرانے زمانے کی یہ بنا اٹھی ہے درو دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرانے زمانے کی اور یہ بھی شاید کسی کی قبر ہے اور اس میں دیکھیں لکھا ہے آپ الفضل عباس اور یہ حلم لہرا رہا ہے اور شاید غالبا یہ مسجد شاید مسجد ہے اور ابھی زیارت کر آ رہا ہوں حضرت عباس علمدار دیکھئے لکھا ہوا ہے زیارت حضرت عباس اور دیکھئے کہ یہ تازیہ شریف رکھا ہوا ہے علم شریف بیش میں اور رکھا ہوا ہے اور یہ اس میں اور بھی بہت سامان علم رکھا ہوا ہے اور ادھر چھوٹے چھوٹے علم وغیرہ بھی رکھے ہوئی ہیں اور پھر یہ تازیہ شریف ہے اس کو بھی آپ دیکھیں اور پھر ادھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ قدیم زمانے کی نئے تو نئے زمانے کی بنی ہوئی ہیں اور پھر اس کے پیچھے ابھی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں امام بارگاہ شہباگ اس کو بولا جاتا ہے اور پھر وہیں گھوم کر ہم لوگ آگئے اور یہ ماشاءاللہ خادم ساگھ ہیں ہم آپ کو باہر لے کر چلتے ہیں اور اس پر دکھاتے ہیں یہ دیکھئے اور پھر ہم لوگ باہر نکل گئے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر بلکل بھی سنناٹہ ہے اور ابھی ہم آپ کو اس طرف لے کر چلتے ہیں جس طرف ندی ہے اور اور اس میں آگے بتا رہے ہیں کہ ایک شہید کی مزار بھی ہے ہم آپ کو وہاں پہ لے کر چلتے ہیں اور ادھر دیکھیں بلکل سنناٹہ ہے سکون کی جگہ ہے اور پھر ہم لوگ ادھر دیکھئے ندی ہے یہ ابھی چوک اس میں پانی بہت کم ہے دیکھئے اور پھر ہم لوگ چل رہے ہیں یہاں بھی دیکھیں بے شمار قبریں ہیں پتہ نہیں کس کی ہیں کس کی نہیں ہے مجھے نہیں پتہ دیکھئے بلکل ایک ایسے بنی ہوئی ہے جیسے لگ رہا ہے کہ کئی صدیوں پرانی ہیں اور ادھر دیکھئے اس کی بناوٹ جو کہ بلکل پرانے زمانے کی لگ رہی ہے قدیم زمانے کی یہ سب بناوٹی لگ رہی ہے اور پھر ادھر بتاتے ہیں کسی شہید کی مزار ہم لوگ وہاں پر جا رہے ہیں اب لوگ دیکھیں اور پھر یہ شہید کی مزار آ گئی ہے دیکھیں ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں چونکہ راستہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کچھا ہے دیکھیں مزار شریف کتنا دور حضرت ہے اور ادھر پوری ندی ہے جو کی سوک ہوئی ہے ابھی پانی نہیں ہے جب وہی سہلاب آتا ہے یا تیز بارش ہوتی ہے تو ندیوں میں پانی آ جاتے ہیں اور پھر مجھے چل رہا ہوں اور پھر ادھر دیکھیں بلکل ہم لوگ دیہاتوں میں جیسے آ گئے ہیں لیکن یہ شہر کے باہر ہی ہے زیادہ دور نہیں ہمارے شہر سے اور پھر ادھر دیکھیں حضرت کی صاحب نے ابھی ایک کون ہے کہ زمانے کے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا لیکن سنے چاند شہید رحمت اللہ لے تاج شہید رحمت اللہ لے کا مزار مبارک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل سکون کی جگہ ہے اور یہ کب کی ہیں کب کی ہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور یہ حضرت کا مزار مبارک ہے دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی بلکل جنگلات ہیں بلکل جنگلوں کے بیچ میں ہیں یہ مزار مبارک ادھر بھی اور مزار مبارک بلکل میرے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اور جنگلات صرف چڑیوں کے چہکنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ حضرت کا مزار مبارک ہے اور پھر ادھر بھی ڈھیر سارے جنگلات ہیں چونکہ ہاں انسانی آمد و رفت بہت کم ہیں لوگ بہت کم ہی آتے ہوں گے شاید غالباً جنگلات ہی کو آتے ہوں گے اور پھر امام باڑا یہاں سے دکھ رہا ہے میں زوم کر رہا ہوں تھوڑا دیکھئے جس امام باڑا سے ابھی میں ہو کر آیا ہوں وہ امام باڑا یہاں سے دکھ رہا ہے دیکھیں پھر اپنی ویڈیو کو میں ہی ختم کر رہا ہوں